سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت سلام آج نیا دن ہے تو نئے دن کے ساتھ نہیں کہانی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا دن اور موسم آج بھی دی ذرا دھوپ پلائی تھا خوشکوار ہے دھوپ میں بھی گرمی جو ہے اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے تو چلیں آج کا دن شروع کرتے ہیں تو ناشتی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ناشتہ سنانے بنایا ہے اور بہت مزے کے پراتے بناتی ہیں اور انڈا ہے ساتھ میں چائج ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے تو ناشتے کے بعد چلیں جی زاریا سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے ہماری زاریا بس اب باہر تھوڑی نکلنے کی تیاری تھی اور یہ ہم لوگ تیار ہو کے نکلے ہیں تو پروگرم تو یہی تھا کہ ہم ٹورنٹو جاتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن اور وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں اور آپ سب کو بھی میں کچھ وہاں پہ جا کے دکھاتی ہوں تو چلیں چلتے ہیں بس یہ راستے میں بہت اچھے اچھے ویو ہیں تو یہ ملٹن سے تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے بلکہ ایک گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہی تھا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ رش ملیا تھا ہائیوے پہ تو کافی دیر سے دیر تو وہیں ہائیوے پہ ہی لگ گئی تھی میں تو جب بھی نکلتی ہوں میں یہ بس گھر دیکھتی رہتی ہوں کے کتنے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں اور ملتے چلتے ہوتے ہیں سب کی چھتیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جیسے ان کے گھر ہیں اور گھر کے آگے جن کی سپیس ہوتی ہے وہ بہت پسند آتی ہے مجھے بلکہ ہر ایک کا پسند آتی ہوگی ہم جو یہ جاہ رہے ہیں تو یہ علی کی گھاڑی ہے جس پہ ہم جاہ رہے ہیں تو علی نے کافی ہمیں چیزیں بھی بتائیں اور ساتھ میں کافی انٹریڈوس کر آیا کہ کیسے ٹریفیک چلتی ہے کیسے کونسی جگہ کہاں پہ ہے کیا نہیں ہے تو کافی نالج میں ہمارے صافہ ہوا تھا تو یہ مسجد ہے راستے میں یہ بہت بڑی مسجد تھی یہاں پہ بہت سے چیزیں ہیں یہ وہی ہوتل ہے جہاں پہ ہم یوسے میں رہ کے آئے ہیں ہمٹن جو تھا ہمٹن ہے نہیں ہے تو یہاں پہ بھی وہ ساری چیزیں جو وہاں پہ ہیں یہاں پہ بھی ہوئی ہیں تو اس سفر کافی لمبا ہو گیا تھا رش کی وجہ سے شاید آگے روڈ بن رہی تھی لیکن یہاں پہ تو رش میں کھڑے ہو کر تو پتہ نہیں چل رہا لیکن جب وہاں تک پہنچے جہاں رش تھا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو آئے اور ایمبولینس وغیرہ اور وہ کچھ گاڑیاں تھی ہیں وہاں پہ یہ ہمارے جانے کا راستہ تو کھل گیا تھا لیکن اب جو وہاں سے آرہے ہیں واپسی پہ آرہے ہیں ان کے لئے یہ راستہ بند تھا اور یہ کافی لمبی لائن تھی میں پوری لائن کو کپچر بھی نہیں کر سکی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا تو ہم ڈاؤن ٹاؤن پہنچ گئے ہیں بلڈنگ نظر آ رہی ہیں وہاں پہ یہ ٹورنٹو ہے اور ٹورنٹو میں بہت کچھ ہے دیکھنے کی لئے اور ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہیں یہ مستاگا سے گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو چلیں جی دیکھتے ہم آج جا رہے ہیں نیتھن نیتھن پارک سینٹر ہے شاید کیا نام ہے اس کا نیتھن سکیر ہے یہ نیتھن سکیر پارک سینٹر ہے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آؤٹڈوری ایٹیوٹیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ آؤٹڈوری بہت زیادہ لوگ ہوتی ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم جائیں گے ابھی گاڑی کو پارک کرنا ہے گاڑی کو کسی پارکنگ ایریا میں پارک کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ سب جو ہے واک بائی واک ہی ہے جہاں تک ہم جائیں گے اور کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں کو پارک کر کے پیدل ہی چل رہے ہوتی ہیں سب پارکنگ جو ہے عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتی ہے سڑکوں پہ ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے وہ سپیشل جو ایریاز بنے ہوئے پارکنگ ایریا اور اسی میں گاڑی کو پارک کرنا پڑتا ہے تو کافی چل چل کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور آتے ہی یہ ہے کہ کچھ کھانے بینے کو لے لیا جائے گئے نہ ہو کے جب ہم باہر نکل جائیں تو پھر کچھ ملے نہیں یہ ہے کہ ٹیم ہوتن سے چائے وغیرہ لیئے کافی لیئے اور کچھ کھانے کے لیے تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے برگر اور یہ جو چیزیں وہ حلال نہیں ہیں تو اس کا فلیور بھی بہت اچھا تھا تو بس یہ لے کہ ہم لوگ نکلے ہیں باہر تاکہ جہاں تک ہمیں چلنا ہے تو تھوڑی ہمتہ قدم میں رہے ہیں کہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے گاڑی تو کہیں دوری کھڑی ہے تو چلتے ہیں پھر نکل رہے ہیں باہر کی طرف میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں جتنا مجھے پتا ہوگا میں آپ کو بھی بتاؤں گی جس چیز کا مجھے نہیں پتا ہے تو اس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں شاید فاضح طور پر نہ سمجھا سکوں تو یہ جو باہر شیشے سے باہر نظر آ رہا ہے یہی نیتھن سکیرپ سینٹر ہے باہر یہ جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ چلیں گے ابھی تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے تھوڑا سا اپنی تھکاور کو کم کیا کیونکہ بہت زیادہ چل کے آئے تھے تو آگے باہر نکلیں اب یہ دیکھیں یہ اچھی خاصی جو ہے اٹریکٹ کرنے والی جگہ ہے یہ ٹورس کو اور موسم بھی جو تھا وہ دھوب تو ہے لیکن اچھا موسم ہے تو یہاں پہ ہر طرف یہ دیکھیں پیدل چلنے والے لوگ جو ہے وہی نظر آتی ہیں کیونکہ یہاں گاڑی پارک ہو نہیں سکتی ہیں اور اگر گاڑی میں آپ ہیں تو آپ کو بس صرف یہاں سے گاڑی لے کے گزرنا ہے بہت دور دور سے چل کے آنا پڑتا ہے تو ہم بھی اسی طرح چل چل کے آئے ہیں چلیں اسی طرح ہماری واپ بھی ہو گئی ہے تو یہاں سے اب نکلیں گے یہ تو مول میں سے اس کا یہ اٹن مول ہے شاید اٹن اس کا نام ہے اٹن سینٹر تو یہاں سے اب ہم نکلیں گے اور باہر کی طرف تھوڑا سے وزٹ کریں گے باہر بھی بہت اچھی جگہ تھی چلیں جی چل رہے ہیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہوں یہ ویوز دیکھ لیں یہ بیلڈنگز جو ہیں کتنی بڑی بڑی آسپاس ساری نظر آ رہی ہیں اور یہ ویوز دیکھ لیں یہ چھوٹا سا پاؤنڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ اس رکھ تو کہتے ہیں یہاں پہ پانی ہے کیونکہ یہ موسم جو ہے وہ چھا سا خوشگوار ہے گرمیوں کا موسم ہے لیکن سردیوں میں یہاں پہ اسی پاؤنڈ میں بھرک چند جاتی ہے لوگ یہاں پہ کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں فیملیز بھی تھی اور کافی گروپس بھی تھے لڑکوں کے لڑکیوں کے تو سب اپنی تصویریں لے رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے سب کو خوشی خوشی آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ بس ایسی طرح خوش آباد رکھے سب کو ہم نے میں اپنے کچھ وقت یہاں پہ گزارا اور آس پاس جو چیزیں تھی ان سب کو دیکھا دسکور کیا کچھ دیر یہاں پہ پیٹھے لوگوں کو دیکھا لوگوں کو دیکھ کے انجوئے کیا کہ وہ بھی کس طرح خوشکپیوں میں اور تصویر اوگارا کھیجنے میں مصروف ہیں تو ابھی آپ کو بھی میں تھوڑا سا شیئر کروں گی جس میں سب لوگ تصویریں کچھوار ہیں اور بہت مصروف ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں وہ لوگ کیسے اپنی تصویریں لے رہے ہیں ہر چکہ پہ جہاں بھی دیکھیں بہت سی فیملیز نظر آتی ہیں اور کافی لوگ ہوتے ہیں جو اسی گروپس کی شکل میں آئے ہوتے ہیں تو کافی ان کے وجہ سے بھی یہاں پہ بھلا گھلا اور رونک لگی رہتی ہے بس جہاں بھی ہیں جائیں گے واغ کی ہے واغ کر کے آپ چاہے پورا یہاں پہ شاہر گھوم لیں تو اسی طرح ہم بھی بس گھومتے اور چلتے پھرتے یہاں سے نکلیں ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف جائیں گے بائی واغ ہی جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ روڈ کراس کرنے کیلئے بہت جو پیدل چلنے والے ان کے لئے بہت سے قوانین ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کے لئے گاڑی کو روکا جائے اور یہ لوگ جو ہیں وہ بھی اوپرے سکون کے ساتھ یہاں پہ کھڑی رہتے ہیں جب تک کہ سگنل کھول نہیں جاتا ہے پیدل چلنے والوں کے لئے تو پیدل چلنے والے جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہے یہاں پہ گاڑیاں ان کے لئے کھڑی ہوتی ہیں اور یہ بھی جو لوگ جو ہیں بہت صبرت حمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں سے بھی روڈ کو کراس نہیں کر سکتے ہیں یعنی جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئے جہاں سے آپ کو روڈ کراس کرنا ہے وہیں سے ہی کراس کرنا ہے پیدل چلتے ہوئے راستے میں بہت اچھے سین ہیں بہت اچھی زینریز ہیں تو چھوٹا موٹا جو کچھ بھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ یہ جو آپ کو سائیکلز نظر آ رہی ہیں یہ تو کچھ لوگوں کے اپنی ہیں لیکن کچھ جو ہیں یہاں پہ آپ اسی وقت لے سکتے ہیں آن لائن تو یہ یہاں پہ رینٹ کے لئے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اکثر جو لڑکے ہیں وہ یہاں سے سائیکلز لے کے تو جو چکر لگا لیتے ہیں تو اب ہم جہاں سے آئے تھے وہیں سے مال کے اندر سے گزر کے ہم واپس اب اپنی پارکنگ تک جائیں گے تو یہ کافی لمبا رستہ ہے چلنے کیلئے اور اسی میں بہت سے آپ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مال ہے مال میں سے گزر کے جا رہے ہیں اس کا نام بھی جو تھا کینیڈا اٹن ٹورنٹو اٹن سینٹر تھا شاید اس کا نام تو یہ مال بنا ہوا ہے یہاں پہ برینڈز بھی ہیں اور اچھے چیزیں بھی دکانیں بھی ہیں بہت کچھ تھا یہاں پہ رش بھی کافی زیادہ تھا تو ہم چلتے چلتے بس اپنے واپسی کی سفر کی طرف ہیں تو چلتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آس پاس کی چیزیں دیکھیں گے دیکھیں ٹورنٹو اٹن سینٹر ہے یہاں سے یہ مال ہے مال کے اندر سے ہم اتھن ٹاور گئے تھے اور یہاں سے پھر ہم واپس اب جائیں گے یہ اس ٹورنٹی ٹری الٹرا اور جس سے میں تصویر بنا رہی ہوں یہ بھی سی میرا آسٹرنٹی ٹری الٹرا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہے آپ کو تصویروں میں شاید دیکھ سکتی ہوں کہ اس کی کوالٹی جو ہے کیمرے کی بہت اچھی ہے اب جہاں پہ ہم نے پارکنگ کی ہوئی تھی وہاں کی ٹائمنگ شاید آف ہو چکی ہے تو ہمیں تھوڑا سا راستہ چینج کر کے جو ہے وہ جانا پڑے گا واپس اپنے پارکنگ تک بس اگر آپ واک کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان سبج جگہ پہ اور مالس وغیرہ پہ گھوم سکتے ہیں تو چلیں جی اب انشاءاللہ کسی نئے دن کے ساتھ اگلے دن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک لئے اجازت دیجئے اور مجھے دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ